جس طور سے انگذر رہے ہیں یہ مختلف نو جنگی حدوں اور ان کے سنوال کی دنیا ہے یہاں پر دشمن صرف آپ کو بندوق لے کر چڑھائی نہیں کرے گا بلکہ آپ کی مشیت آپ کی سوچ آپ کے نظریات آپ کا زیادہ ہر چیز پر حملہ آور ہوگا اور اس چیز سے ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچانے کی صحیح کرنی ہے ہمارے جو بچیں وہ اپنے طور پر کام کر رہے ہیں بیس کروڑ عمام اپنے اپنے فیڈ میں ان کو چاہیے کہ اپنا جتنا بھی کام ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اور بہتر طریقے سے کریں تاکہ مرتفی پروڈکشن ہو اور جیسے ہم جیسے لوگ ہیں وہ اپنی زندگی کے تجربات اور ان سے بھرنے والے آئیڈیاز ریزنگ اس کو اعمال سمجھ کر اپنی لوگوں تک حاصلہ کرنے والے لوگوں تک پہنچائیں یہ ہماری ذیمواری ہے ان پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ہم مقلف نہیں ہیں ہم اپنی جو کچھ کر سکتے ہیں اس کا جواب دہیز نہیں ہوگی ہم آج بات کریں گے کہ پاکستان میں ڈیمز کی بہت ساری سائٹس ہیں اور ہر ایک پر کام ہم کر بھی نہیں سکتے کرنا چاہیے کوشش پیاری پرائیٹی یہ نہیں چاہیے ایک اور آئیڈی ہم دے سکتے ہیں کہ چائنہ پاکستان کے پہاڑی راک کے در کسی بھی ایک ڈیم سائٹ کو سیلیکٹ کرے وہ ڈیم سائٹ پر اپنا انویسٹ کرے ڈیم بنائے اور اس کی بجلی کسی کٹوٹی کے بغیر کسی چارجز کے بغیر سی پیک کی اپنی انڈسٹری میں استعمال کرے صرف ڈلائن ڈرنٹ وہ جتنا ضائع ہوتی بجلی وہ کٹے گی باقی پاکستان نام سے ریالٹی لے گا اور نہیں کوئی اور کی اس ہوتنے والے سوچیں کے سے بھلے مقائدہ کیا ہوگا قائدہ یہ ہوگا کہ جو لاکھوں اکر فرق پانی ہے وہ ہمارے سٹور ہوگا دوسری بات چاہے کہ ہماری جو راہ مٹیریل ہے سیمنٹس بجلی سریعہ یہ سب چیزیں ہیں کے سنبھال ہوں گی اور لیبر بھی ہیں کے سنبھال دیئے اس کو روزار ملے گا اس میں ہمارا بغیر کسی انویسٹمنٹ کے بہت فائدہ ہوگا چائنہ کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ بہت سسی بجلی اپنی انڈسٹری کو دے کر دنیا میں کمپیٹیوٹیو مارکٹ میں مزید بیزد دے گا بنائیں گے